بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکی کلم کے تمام ناظرین و سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے سب ہمارے جو ساتھی ہیں بخیر ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں آج ہم ایک وقفے کے بعد ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد آپ سے پھر برو برو ہو رہے ہیں تو حضب معمول جو ہمارے پروگرامات تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے بچوں کی نفسیات کے متعلق کچھ مجبوریاں اور کچھ تقنیقی اس طرح کی کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں ہم اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ تک اہم معلومات اور جانکاریاں پہنچاتے رہیں ایسی جانکاریاں اور معلومات جو ہمارے سماج و معاشر ملک و قوم کے بقا کے امن کے لئے کام آئیں تو ہماری یہی کوششیں ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ نوجونوں کے اندر بیداری ہو وہ متعلق کے ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی آگے آئیں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے ان کا تعرف مبشرا فردوس خان صاحبہ ہیں یہ پی ایس ڈی چوائلڈ سائیکالوجی میں انہوں نے کیا ہے حالی میں اور یہ ہادیہ ای میکزین کی مدیر بھی ہیں تو چونکہ تھوڑا سا مختصر میں آپ کا تعرف بھی کرا دو ہادیہ ای میکزین کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا دور جسے ہم کہیں گے انٹرنیٹ ایج جسے ہم کہتے ہیں لوسرے لفظوں میں تو آج کل زیادہ تر لوگ اسی کے ساتھ جڑے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں سوشل میڈیا جو ویب سائٹس ہیں اس کے ساتھ جڑے ہیں اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہادیہ ای میکزین کا جو ہے جو یہ شروع کیا گیا ہے اسی کو مدنظر رکھتے کیا گیا ہے تاکہ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ کے بھی مطالعہ کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور جو تازہ اور دلچسپ مزامین تحریر بغیرہ اس کا مطالعہ بھی کریں چونکہ کسی حد تک اب یہ ای لرننگ کا بھی جو رواج اب یہ پا رہا ہے ہمارے سماج میں ای لرننگ کا اب دور ہے تو اسی کے سلسلے میں ایک ان کی کوشش ہے بہترین کوشش ہے انشاءاللہ تو اسی کے متعلق ہم ان سے بات کریں گے چونکہ ایک بات ان میں جو خاص ہے وہ ہادیہ ای میکزین اس میں خواتین کے متعلق ہی زیادہ بات ہوتی ہے خواتین اور بچوں کے متعلق اور اس میں یہ خاص بات ہے کہ جو بھی اس میکزین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو بھی تکنیکی عملہ ہے جو بھی ڈیزائنرز ہیں جو بھی لکھنے والے ہیں زیادہ تر مرد حضرات بھی ہیں لیکن زیادہ تر خواتین کا اس میں رول ہے تو ہم مبشرہ فردوس خان صاحبہ آپ کا خوش آمدیت پہلے کرتے ہیں نوکے کلم میں جی جزاک اللہ تو میں اب برہ راست موضوع پہ آتا ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے ہادیہ میکزین اور خواتین کا اس میں جو رول ہے اس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پہلا سوال آپ مجھے یہ بتائیں ہادیہ ای میکزین کا آپ مجموعی اور مختصر تعرف کروائیں یہ کب سے شروع کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں موٹے موٹے الفاظ میں تاکہ ہم اس کے بعد آگے بڑھیں ہادیہ ای میکزین 2021 یعنی کہ 2021 میں مارچ میں پہلا شمارہ اس کا منظر عام پر آیا ہادیہ جو ہے یہ خواتین میکزین ہے اور یہ ای میکزین ہے اس کا جو مقصد ہے یہ خصاف طور پر کہ خواتین میں فکر و عمل کی بیداری کے لیے بیداری پیدا کرنا اور فکر و عمل کے لیے رہموار کرنا خواتین کی صلاحیتوں کو جلا بخشنا خواتین کو موجودہ موشرے میں اپنے رول کے لیے آمادہ کرنا اور ساتھ ہی یہ کہ خواتین کو اس بات کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس پہ جاگر کریں اسی کے ساتھ مین سٹریم میڈیا سے پیچھ رہ جانے والی خواتین کو سامنے لانا اور خواتین کے روزگار اگر آپ اس کے مشمولات پر غور کریں تو اس کے مقاصد کے آئیندار اس کے مشمولات ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے اس کے پنچ لائن میں محفوظ ہے تعلیم تدبیر اور تعمیر خواتین کے لیے تعلیم تدبیر اور تعمیر کے لیے اس سلوگن کے ساتھ اور اس پنچ لائن کے ساتھ یہ منظریام پر آیا فادیا ای میکزین مارچ میں اور الحمدللہ پندرہ شمارہ اب تک وہ ہو چکے ہیں منظریام پر آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں خواتین ہی اسے مضامین لکھوائے جاتے ہیں ہر زمرجات پر اسی کے ساتھ جو ڈیزائنر ہیں ہماری وہ بھی خاتون ہے اور جو ویب پر کام جو انجام دے رہی ہیں وہ بھی خاتون ہیں اس کے چیف ایڈیٹر جو ہے عطیہ صدیقہ صاحبہ کو سبھی لوگ جو ہیں عطیہ صدیقہ صاحبہ چیف ہیں اور اسی طرح جو اس کے جو سب ایڈیٹر ہیں وہ بھی خوات لڑکیاں ہی ہیں تو الحمدللہ یہ نہ صرف یہ کہ خواتین سے اس کو بہت اچھا خواتین نے اس کا استقبال کیا اور یہ بہترین ثابت ہوا ہے الحمدللہ جی 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 بہت بہترین مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ جو آن لائن ہی اس کو آپ شائع کر رہی ہیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے جو ہارڈ کاپی ہیں یا جو آف لائن مطالعہ ہے جو یہ کتابوں کا یا جو رسالہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ پڑھنے کا رواج وغیرہ ہے کہ اس میں آپ کو کمی لگ رہی ہے یا ایسا انٹرسٹ اب آن لائن لرننگ میں ہی اب لوگوں کا ہو رہا ہے تو کیا سوچ کے آپ نے اس کو یہ آن لائن نہیں رکھا ہے اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلا خواتین کا رسالہ ہے جو آن لائن ہے مجھے لگتا ہے پہلا ہے ابھی نظر میں اور بھی مت ہوں لیکن شاید انڈیا میں ہندوستان میں پہلا یہ ہے آن لائن تو یہ کیا مقاس ہیں اور کیا سوچ کے آپ نے کیا اس کے لئے یہ ہی تیئے کیا گیا ہے کہ یہ آن لائن ہی رہے ای میکزین اس کا نام ہی ہے وجہ اس کی یہ ہیں دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ جو ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت ہما وقت موبائل پر ہوتی ہیں اور موبائل پر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں مطلب سوشل میڈیا کے حوالے سے تو وہ چیزیں اتنی ریسنٹ ہوتی ہیں انسانی نفسیات ہے کہ انسان اپ ڈیٹ رہنا چاہتا ہے اور اپ ڈیٹ میں ایک گھنٹہ بھی گزر جائے تو وہ خبر اس کے لئے پرانی ہو جاتی ہے پوری مطلب تو ایسے تعمیری چیزیں بھی خواتین کی آنی چاہیے کیونکہ نیو جنریشن یہاں پر ہے دوسرا یہ کہ کاغذ پری یعنی پیپر پری ورلڈ کاغذ پری دنیا یعنی کہ بنانے کے لیے وسائل کو کم کرنے کے لیے جو پیپر کے طرف یعنی کہ جو رسائل اور جرائت کے پڑھنے کا رجحان ہے آپ اس کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت کم ہو گیا ہے اگر وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو اس سکرین پر پڑھنے کی عادت لوگوں کو خود بخود ہو رہی ہے پھر یہ کہ جن لوگوں نے ماضی میں جرائت سے پڑھا ہے ان کے جانب سے ہمیشہ تقاضہ آتا رہتا ہے کہ اسے خواتین میکزن ہیں چونکہ یہ تو یہ خواتین میکزن میکزن کا سلسلہ لمبے گیپ تک بلکل ختم ہو گیا گیپ بنا ہے تو یہ دوبارہ پیپر میں پیپر ہارٹ کاپی میں آنا چاہیے یہ تقاضہ آ رہا ہے لیکن ہمارا مقصد سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ وہ جنریشن جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ربط میں آ رہی ہے اس کے پاس تعمیری سونچ کے ساتھ اور ایک سبسٹیوٹ کے طور پر متبادل کے طور پر جو ہے ہادیہ ای میکزن کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ان قریب اس کا جو ہے پرینٹ فارم میں بھی آئے گا بارہا ایسا بھی کہا ذمہ داران کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے کہ جو ہمارا میکزین ہے یہ پہلے آن لائن مقبول ہوگا پھر اس کی ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ آئے گی لیکن تارگٹ آڈینس ہماری جو ہے وہ ویب آڈینس ہیں ٹھیک 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 تو آپ مستقبل میں آپ کا یہ منصوبہ بھی ہے کہ آپ اسے پرینٹ ایڈیشن میں بھی انشاءاللہ شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بتائیں کہ چونکہ یہ بھی ایک تو آن لائن خواتین کا پہلا ہی رسالہ ہے اور اس میں خواتین ہی جیسے ہماری بات بھی ہوئی تھی کہ اس میں جو ڈیزائنرز ہیں جو ایڈیٹرز ہیں سب ایٹرز ہیں یا کمپوزرز ہیں وہ خواتین ہی ہیں فل فلیڈڈ ہی ہے خواتین ہی کام چلا رہی ہیں تو کیا سوچ کے آپ خواتین کو اس میں انگیج کر رہی ہیں آم کیا سوچ کے آپ ان خواتین کو ایسے ایمپاور کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے ان کو ایک پلیٹ فارم آپ مہیا کر رہی ہیں آہ تو کیا اس کے پیچھے کیا آپ کا آپ کے مقاصد کیا ہیں کیا چاہتی ہیں آپ کہ اس طرح کا ایک ماحول بنے جی خواتین کے ایمپاورمنٹ کا تو آپ نے اہم بات کہی ہے کہ یہ مقصد بھی ہے کہ خواتین ایمپاورمنٹ ایمپاور ہو اس کے ذریعے سے لیکن یہ جو ڈیزائنر ہیں اس کے مین ڈیزائنر مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں اور ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں آہ لیکن خواتین جو ہر شعبے میں اپنا اپنا فن منوار ہیں ہر شعبے میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں ڈیزائنر آپ دیکھئے گا کہ خواتین ہے اس کے علاوہ پروف ریڈنگ اور ایڈیٹر ایڈیٹنگ کرنے کی صلاحیت بھی خواتین میں ہے ویڈیو وغیرہ پر بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میکزین کے اندر وائس سوور بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی خواتین جو پڑھ نہیں سکتی ہیں سکرین پر اور وہ سننے کی عادی ہیں مطلب ہم نے سیکولوجیکل وہ چیز کے بعض لوگ جو ہیں آڈیو اسپیشل ہوتے ہیں بعض ویجول اسپیشل ہوتے ہیں بعض دیکھ کر پڑھ پاتے ہیں اور بعض خواتین جو ہیں وہ سن کر سمجھ پاتی ہیں تو ان دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اسی سٹوری کو ریڈ آؤٹ کے طور پر کیا اور ریڈ آؤٹ کا کام بھی خواتین ہی کر رہی ہیں تو یہ خواتین کو امپاور کرنا اس کے علاوہ سٹیج فراہم کرنا ان کے صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے اس طرح سے اور بھی لوگ میدان میں آئیں اس کام کے لیے تاکہ جتنی خواتین پر رہی ہیں تو ان کے نزدیک صرف دو تین فیلڈ ہی چنیندہ نہ رہ جائے کہ صرف ڈاکٹر اور ٹیچر یہ فیلڈ ہی نہ رہ جائے ہر وہ فیلڈ جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے انہیں فن کا لوہا منوار ہی ہیں انہیں کام ملنا چاہیے اور وہ اس کام کو آگے پڑھنا چاہیے اس کے ذریعے سے اسی لیے ہم نے خصوصاً خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہی اس میں خواتین کو رکھا ہے اب تک یہ بات آتی رہی ہے کہ خواتین تصنیف کے کام میں اور ان تمام چیزوں میں پیچھے ہیں تو ورک پروم اور ہوم کا جو کلچر ہے اس کو ہم نے پرویتار لاتے ہوئے کوشش کی ہے کہ خواتین کو انگیج کریں بلکل میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی اس موضوع کے متعلق کوئی سوال ہوگا تو آپ کامنٹ بکس میں ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ کوشش کریں کہ زیادہ خواتین تک یہ پہنچے خواتین کے متعلق زیادہ اس میں انشاءاللہ معلومات فرام ہوں اور کامنٹ بھی کریں شیئر بھی کریں تو چونکہ آپ نے ایک پلیٹ فارم خواتین کے لیے خصوصی طوری مہیا کیا ہے آپ کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ آپ ایک ٹیم تیار کریں خواتین کی ایک ایسی ٹیم کریں جو سوسائٹی میں اور ماشرے میں ایک لیڈر قائد کا رول ادا کریں اس کے لیے آپ کو ضروری ہے ان کو ان کی تربیت بھی کرنا ان کو تعلیم بھی دینا وغیرہ اس طرح سے ان کے لیے کیا منصوبے ہیں کیا آپ ایسی خواتین کے لیے کیا کام کرنے جاری ہیں یا کچھ خواتین میں ہماری نوجوان بہنوں میں بچیوں میں یہ لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے بولنی کی صلاحیت ہوتی ہیں جیسے وائی سور آپ کرتی ہیں اس میں بھی بولنی کی صلاحیت ہونی چاہیے آواز ہونی چاہیے یا لکھنے کی بہت ساری خواتین میں لکھنے کی صلاحیت ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے اس کو گھروم اپ کرنے کے لیے آپ کیا کچھ کرنے جا رہی ہیں مستقبل میں یا آپ کے پاس ایسے منصوبے ہوں گے چونکہ آپ کے پاس ابھی سیلیکٹڈ ہی جو رائٹرز ہیں ابھی کچھ گنے چنئی ہوں گے لیکن آپ کو اس کو زیادہ پورے ملک تک فیلانے کے لیے پورے ملک سے اس میں شامل اس کو اس میں انگیج کرنے کے لیے خواتین کو کیا کیا کرنے جا رہی ہیں خصوصاً ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے لکھنے کی صلاحیت ہے جی بالکل آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے شروع دن سے خواتین کو لکھنے کی تربیت کے لیے ہمارے پاس ورکشاپ ہوتے رہے ہیں اور اس میں جو ہے سوشل میڈیا ورکشاپ جو ہوا اس میں ہمارے پاس پانچ سو خواتین نے شرکت کی ہے اسی طرح سے لکھنے کے الگ الگ زمرجات پر ابھی ہمارے پاس ایک سیاسی کولم پر ورکشاپ چل رہا ہے جس میں خواتین سیاسی کولم کو کس طرح لکھیں اس پر ایک ورکشاپ چلا اس سے پہلے جو ہے تصنیفی اکیڈمی کی طرف سے خواتین کی خصوصی تربیت کی گئی کہ وہ تصنیفی کام کو کس طرح سے آگے بڑھائیں کس طرح ریسرچ آرٹیکل ہو اور کس طرح سے کریں وہ دو دن کا پل پلیش ورکشاپ رکھا گیا تھا جس میں خواتین کو بازہ آپ تر تربیت ہی گئی تھی اسی کے ساتھ مستقل ہمارے تربیت کے سیشن چلتے رہتے ہیں بچوں کا ایک نننے آرٹسٹ ہمارا کولم ہے جس میں بچے مائیں بچوں کے ویڈیوز بنا کر اپنے بچوں کے آرٹسٹ کے فارم میں انہیں یہاں پر ہمارے پاس ویڈیو بھیجواتی ہیں تو ان کا ہم نے تربیت کا ورکشاپ لیا ہے پھر اسی طرح ابھی جو پیشی نظر ہمارے ہیں ریسرچ آرٹیکل کا ورکشاپ ہوا ہے اس کے علاوہ خواتین اور روزگار ایک کولم ہے جس کولم میں خواتین کس طرح سے روزگار حاصل کریں مائیکرو فائنائنس ہے اس کے علاوہ فری لاؤنس کے ذریعے سے کیسے وہ روزگار حاصل کر سکتی ہیں تو وہ ساری تمام چیزوں پر ورکشاپ ایک کے بعد دیگرے ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ مطلب دیکھیں اس میں کہ ہمارے پاس میں ہم نے کس طرح سے خواتین کو انگیج کیا میں آپ کو سب سے پہلے بات بتا دوں کہ بہت کم وقت میں یعنی کہ ایک سال میں جب بارہ شمارہ ہوا تو پچپن ہزار ویورز ہمارے جو ہیں اس کے ویب پر ہیں موجود ہیں اور دوسرے سوشل سائٹس پر اس کے علاوہ ہیں پچپن ہزار ویورز ہمارے ایک سال کے اندر ہو گئے ہیں ابھی بڑھ رہا ہے ہم نے مطلب مائنس نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ یہ انڈیا سے باہر بھی پڑھا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ کہ خواتین کو انگیج کرنے کی جو بات آپ نے کہی ہے اس میں ہمارے پاس خصوصی کولم ہے عورتوں کی نفسیاتی الجھنیں اس کا پروسیجر اس طرح ہوتا ہے کہ عورتوں کی نفسیاتی الجھن کو ہم نے کہا بغیر نام کے آپ ایڈیٹر میل پر بھیجوا دیجئے اس الجھن کا جواب ہمارے پاس کاؤنسلر کے ٹیم دیتی ہے جس میں کاؤنسلنگ کا بھی باقعدہ ورکشاپ لے کر ایکسپرڈ کاؤنسلر کے ذریعے سے ان خواتین کو جو افہام و تفہین کے سینٹر چلاتی ہیں انہیں تیار کیا گیا تھا وہ بازابتہ اپنے ویڈیو بنا کر یہاں اپلوڈ کرتی ہیں جو باقعدہ مطلب سیٹیفیکٹ ہولڈ ہوتی ہیں انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے تو وہ خواتین کے ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہر زمرجات پر ہمارے پاس پچاس سے پچیس خواتین ایسے ہیں جو ریڈی ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے جو ورکشاپ ہیں وہ لیے جا رہے ہیں جاری ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چند رائٹرز تک محدود ہو کر نہ رہ جائے بلکہ یہ ہر خاتون کو جس میں صلاحیت ہے اس کو یہاں پر ایک پلیٹ فارم کے طور پر ملے اور وہ خاتون جو ہے اپنی صلاحیت اپنے ماہرانہ صلاحیت کے ساتھ خواتین کو لیڈ کریں خواتین کو رکھی رہنمائی کریں اور وہ سامنے آئیں اس پر بہت اچھے اوپینینز ہمارے پاس آئیں ہیں کہ وہ الجھنے خواتین کی جو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی تھی انہیں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے کہ وہ آزادی سے پوچھ سکتی ہیں اسی طرح فقہی مسائل جو ہیں اس کے لیے بھی ایک کولم الگ رکھا گیا ہے جو محترم رضی علیہ السلام ندوی صاحب مولانا محترم رضی علیہ السلام ندوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں تو معشرتی الجھن کے ساتھ ساتھ یہ جو فقہی سوالات کا بھی ہے جس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ سوالات جو فقہ میں اب تک درج نہیں ہوئے ہیں خواتین نے جو ان سوالات کو پوچھا تو مولانا نے اس پر ریسرچ کر کے بہت اچھا سا اس کا جواب دیا ہے تو اس طرح سے خواتین کو ایسا محسوس ہوتا ہے جو ان کے اپینین ہے کہ خواتین کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی ایک ایسا فلیٹ فارم ثابت ہوا جس میں وہ کھل کر بات کر سکتی ہیں جو ہمارے سائیکولوجیکل پرابلم ہزبین وائف کے رلیشنشپ کے پرابلمز ہو یا پھر بچوں کے تعلق سے والدین کی الجھنے ہو ان تمام کو معشرتی الجھن کے نام سے جب ہم نے کیا تو اتنا کراؤڈ ہمارے پاس سوالات کا تھا کہ ایک مہینے میں ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے بیس بیس سوالات ان بوکس میں جمع ہو جاتے تھے تو ہم نے پھر ایک کیس سٹڈی کے طور پر نیا کولم شروع کیا ہے جس میں کیس سٹڈی کے جوابات بھی ہم آڈینس سے ہی لیتے ہیں تاکہ ان میں بھی کانسلنگ کی صلاحیت جو پیدا ہو اور جو بہترین جواب ہوتا ہے اسے ہم فبرش کرتے ہیں جی آپ نے یہ نفسیات کے جو مسائل میرے پاس یہ سوال بھی بوجود تھا خواتین میں اکثر دیکھا گیا زیادہ پاتا ہے نفسیاتی الجنے نفسیاتی مسائل گریلو گریلو مسائل سماجی مسائل معاشرتی مسائل دیگر مسائلیں خواتین کے متعلق تو آپ کا کیا ایک تو آپ چونکہ آپ وہاں پہ جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں سائکولجس بیٹھے ہیں کانسلرز بیٹھے ہیں آپ کے پاس جو جو تحریری طور ان کو جواب دیتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن کیا اس طرح کا آپ کا کوئی پروگرام ہے یا کیا آپ چاہتی ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ رو برو ملیں ان کو جمع کریں کسی جگہ مثال کے طور پر اگر آپ کو کشمیر سے پان تیس چالیس خواتین کے میسیج آتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے مسائل ہیں کیا آپ کو ان کو جمع کر کے اس طرح کا کوئی ورکشاپ ان کی ایسی کانسلنگ یا ان کے نفسیاتی مسائل کو سمجھ کے ان کے حل کے لیے ایسا کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس یا کیا آپ سمجھتی ہیں اگر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے آپ کو ایک آل راؤنڈر کے صورت میں آگے آنا ہوگا آپ کو خالی تحریر کے صورت میں نہیں آپ کو اس طرح رو برو آنا ہوگا ان سے ملنا ہوگا بالمشافہ ملنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے اگر نہیں تو کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے اوپر ایک عظیم ذمہ داری ہے آپ نے بڑا عظیم کام شروع کیا ہے خصوص خواتین کے لیے بہت زیادہ معنی خیز بھی ہے تو یہ اپنے اندر ایک معنی بھی رکھتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو ضرورت ہے اس کی یا آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے خواتین کی جو الجھنے ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پبلک میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتی ہیں مطلب وہ چاہتی ہیں کہ ہماری جو بات ہے اس کا ہم حل بھی لیں کاؤنسلنگ بھی لیں بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا ایک سوال سے یا اس کے جواب سے مسئلے میں حل نہیں ہوتا ہے مسئلے کا تو جو ٹیم ہماری کاؤنسلر کی جن کو مرکز نے باقعدہ تربیت دی تھی میں آپ سے یہ بتا دوں کہ یہ جو میگزین ہے ایک ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے تو اس کے جانب سے خواتین کے لیے جماعت اسلامی ہند نے خواتین کے لیے باقعدہ ورک شاپ لیا تھا کہ وہ ہر شہر میں وہ خاتون جو ہے ایکسپورٹ کے طور پر وہ چند چنندہ خواتین جو ہے کانسلنگ سینٹر چلائیں تو خواتین کے جو بات جو ٹینڈنسی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ان کے مسائل کسی کے سامنے ڈسکلوز ہو اور واضح ہو وہ اپنے سیکریٹ رکھنا چاہتی ہیں تو جب وہ ایسے کیسز ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر ہماری ٹیم سے ڈسکیشن ہوتا ہے ڈسکیشن ہونے کے بعد جب محسوس ہوتا ہے کہ اس خاتون کو پرسنل کانسلنگ کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پرسنل کانسلنگ دیں گے اس کے سوال کو اور اس کے جواب کو پبلک نہیں کرے اور وہ خواتین جن کے سوال سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پبلک دی پوچھنا چاہتی ہے مفاد عامہ کے لیے ہم نے وہاں پر ان کے لیے جو فورمٹ رکھا ہے وہ ٹک کر دیتی ہیں کہ ان کو کیا چاہیے تو ہم ان کو پبلک لی یعنی کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ہادیہ میکزن کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ہم بعض دابطہ انہیں جواب دیتے ہیں اور جو خواتین اس طرح کے شکار ہوں تو وہ انہیں ہم کانسلر کے نمبر فورم فراہم کر دیتے ہیں جتنی بڑی ٹیم موجود ہے ان کے نمبر فورم فراہم کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھیں بہرین سے اور دوسرے اور ممالک سے بھی خواتین جو ہے کانسلنگ لے رہی ہیں ہمارے ٹیم کے پاس ٹھیک ٹھیک چونکہ آپ ایک چائلڈ سائکالجسٹ ہیں آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے اس مضغون میں چونکہ اب جب بچیوں کی بات کرتے ہیں اس میں بچیاں بھی آتے ہیں بچیوں کے ساتھ طالبات کے ساتھ اس طرح کے ساتھ ذہنی مسائل چونکہ خواتین ٹھیک ہے جو لکھ سکتی ہیں جو لکھ سکتی ہیں لیکن جو ٹین ایجرز ہیں ٹین ایج کی بچیاں ہیں تو ان کے ذہنی مسائل ہوتے ہیں ان کو مسائب ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یا ان کے اندر کوئی ایسا دپریشن اور انگزائیٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو کیسے آپ کس طرح سے ان تک پہنچیں گی ان کا سوال اور ان کو کیسے آپ سنیں گی چونکہ جب بڑی خاتون ہوتی ہیں وہ آپ تک آپ تحریرن یا فون کر کے بتا سکتی ہے لیکن جو ٹین ایجرز یہ بچی ہوتی ہے کہنے کہ بھی نہیں سکتی ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا مجھے کیا مسئلہ ہے اس کو پتا نہیں ہوتا میں کیسے ایکسپرس کروں اپنے خیالات کا جو میرے اندر مسائل ہیں اس کو کیسے دوسرے در پہنچوں تو ان تک بطوری چائلڈ سائیکولوجسٹ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے متعلق آپ کیا خیالات ہیں جو میں نے سوال کیا جی بہتر جی اس پر مطلب میں چونکہ کالیج گرلز کالیج ہی میں مطلب گرلز کالیج ہی کی ایڈمنسٹریشن پوسٹ پر بھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے بہت سارے سوالات خواتین سے زیادہ بچیوں ہی کے سوالات ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے تین ایج کے لیے کہا ہے تو تین ایجرز کے سوالات پوچھنے کا مطلب جو پروسیجر ہے وہ واقعی ہم کو اور بھی امپروف کرنا چاہیے کہ فوکس طرح سے ہم ان کے سوالات کو سمجھیں اور پوچھیں جو بچیوں کے لیے خاص طور پر ہے اس کے ہم نے سیشنز پیرنٹنگ کے حوالے سے تو بہت سارے لیے ہیں ہادیہ کی جانب سے بھی لیے اور کچھ جماعت اسلامی خواتین کا جو ورک کرتی ہیں انہوں نے بھی بہت سارے اس طرح کے مطلب سیشنز لیے ہیں جس میں بچیوں کے لیے پیرنٹس کی کانسلنگوں کے اس عمر میں تین ایج گرز کو کس طرح سے بڑیل کریں لیکن ان بچیوں تک اپروچ کرنے کے لیے آپ نے جو توجہ دلائی ہے انشاءاللہ کس سسٹم پر غور کیا جائے گا کہ ہم مزید ان کے لیے کیسے آسان بنایا ہے اس سوال میں ایک اور سوال نکل کے آیا ہے چونکہ اب ہی ہمیں چار پانچ منٹ پر انشاءاللہ کنکلون بھی کریں گے چونکہ تین ایجرز جو بچیاں ہیں جو ماسوم بچیاں ہیں ان کے والدین کو کس حد تک ہمیں یہ کاؤنسلنگ کرنے کے ضرورت ہے کیسے ہم انہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ان کے مسائل کیا آپ کیسے آپ کیسے اپنے بچوں کو جو مثال کے طور پر ہماری فیملی میں کوئی بچی ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے لیکن ہم یہ جیج نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں والدین کے لیے اس طرح کے تحریر آپ کے اس مزمور میکزین میں آتی ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک کرنے کی ضرورت ہے جی پیرنٹنگ پر تربیت اولاد کے حوالے سے ایک ہمارا مخصوص کولم ہے جس میں باقیدہ ہم لوگوں نے نیو بورن بیبی سے لے کر تو بچیوں کے تین ایج تک کاؤنسلنگ کا پلان کیا ہے اور ابھی ہم صرف ٹو ایئر چائلڈ کے مطلب اس پر تک پہنچے ہیں ان پندرہ شماروں میں اور آہستہ آہستہ کیا لگتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے تو میں آپ سے کہوں گے کہ سب سے زیادہ ضرورت پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچے کو بہت بچپنی میں دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے تین ایج میں سب سے زیادہ سپورٹ پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے جس پر کاؤنسلنگ لینا بلکل لازم ہے کہ وہ بچے کو کیسے ڈیل کریں اور کیسے بچوں کو سمجھیں یہ انتہائی نازک اور اسٹریس اور سٹروم والا پریئیٹ بیان کیا گیا ہے کہ بہت دباؤ ذہن پر بچوں کے ہوتا ہے ان کے فیزیکلی دولپمنٹ کا دباؤ بھی ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنا بیہیویر بھی ان کا سیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ ان ساری چیزوں میں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا نہ صرف ایجوکیٹ کرنا بلکہ پیرنٹس کو بہت سارے ایکزامپلز کے ذریعے سے کیس اسٹریس کے ذریعے سے سمجھانا اور ان کے مسائل کو حل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ موشنے میں ابھی بھی وہ مزاج اگر ہم بات کریں کہ بچوں کی پیرنٹنگ کے لیے کانسلنگ کا ہو یا پھر بچوں کے جو جو پلے ان کے فیلڈ چوز کرنے کے لیے کانسلنگ کا مسئلہ ہو مرحلہ ہو یا پری میریج کانسلنگ کا مرحلہ ہو پوس میریج کانسلنگ کا مرحلہ ہو ان ساری چیزوں میں ہمارے سماج میں ابھی وہ مطلب بیداری نہیں پیدا کر پائے ہیں کہ وہ بہت فرنکلی آئیں اور آ کر اس کو ڈسکس کریں آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانسلنگ کرنا گویا کہ مینٹل پرابلم اور مینٹل ڈیسیز کی علامت ہے نارمل اس کو نہیں لیا جاتا ہے تو اس کی آورنس پر ہمارا میگزین میں بہت ہم لوگ توجہ سے کام کر رہے ہیں پری میریج کانسلنگ پر بھی ہمارے کچھ سیشنز ہو چکے ہیں جو میگزین کے حوالے سے ہم نے نہ صرف انٹروڈیوس کروایا اور اس کی نیڈ کو بتانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ سمجھیں کہ سماج میں اس کے لیے بیداری کیلئے بھی بہت کام کرنا باقی ہے اتنے کام پر ہم مطمئن خود بھی نہیں ہیں اور مزید اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بلکل بلکل یہ ایک بڑا اہم مسئلہ آپ نے بڑا اہم نقطہ آپ نے جو چھیڑا ہے چونکہ میری نوٹس میں ایک بات آئی گزشتہ دنوں کہ ابھی ایک چھوٹی بچی ہے وہ پڑھ رہی ہے لیکن اس کو پیرنٹس جو ہیں بڑا فورس کر رہے ہیں کہ آپ کو فلان جگہ شادی کرنی ہے آپ کو فلان جگہ شادی کرنی ہے اور بس اسی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے اور بچی انہیں واپس کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے زیادہ فورس کیا میں ابھی پڑھ رہی ہوں تو اور آپ میری مرضی کی خلاف نہیں جا سکتے اگر آپ نے یہ کیا تو میں کوٹ میں آپ کو لے جاؤں گی وہ اس طرح کے مسائل بھی ہیں پیرنٹس کو ابھی بچوں کی نفسیات اور بچوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کے لیے ابھی نفسیات جذبات ہیں بچیوں کے بھی تو اسلام بھی ہمیں کس حد تک ہمیں رہنمائی کرتا ہے چونکہ یہ بھی آپ پہ ایک بڑی عظیم ذمہ داری ہے اس کے متعلق بھی اس سلسلے میں بھی آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا چونکہ اگر اب کوئی بچی جب والدین کا نہیں مانتی ہے نہیں سنتی ہے مثال کے طور پر یہ بچی پڑھ رہی ہے اس کو ایک ایسے لڑکی کے ساتھ شادی کریں جو اسے پسند نہیں ہے لیکن جب وہ انہیں انکار کر دیتی والدین اور بائی اس سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نافرمان ہیں آپ اسلام کی خلاف کر رہی ہیں تو اس طرح سے بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا ایک تحلو یہ بھی ہے دوسرا پہلے اسلامی حدود کے اندر رہ کے جو بھی ہے جو بھی شریح حدود کے اندر جو اسلام اس میں رہنے مہین کرتے ہیں وہ بھی اس کو وہ حدود بھی نہیں توڑنے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ پہ بڑی ذمہ داری ہو آپ کیا لگتا ہے کہ ان مسائل کو بھی اڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کو بھی چھیڑنے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں ہم کھل کے بعد بھی نہیں کر پاتے ہیں مثال کے ایسا مسئلہ ہے ہم کھل کے بات بھی نہیں کر پاتے ہیں جو کس حد تک ان مسائل کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جی اس سوال پر بھی موشرتی الجھن میں ہم نے لڑکیوں کی جانب سے پوچھے گئے اس سوال پر بھی کہ کہیں پیرنس بہت دباؤ بنا رہے ہیں شاڑی کے لیے اور کہیں ایسا ہے کہ ریجیکشن کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ان دونوں سوالوں کو کمپائل کر کے ہم نے جواب دینے کی کوشش کیا دو مہینے پہلے مطلب ابھی ہم نے جو ہے جون میں 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 ہم نے اس کے جوابات دی ہیں تو وہ بھی ویڈیوز ہمارے موجود ہیں اور یہ جو ہے حادیہ میکزین کے جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس پر موجود ہے اور اسی کے ساتھ اس کو تحریرین بھی ہم نے جواب دیا ہے دوسری اہم بات یہ کہ اس طرح کے کیسز اور بھی اس سے زیادہ بہت ایسے مسائل آ رہے ہیں اور ہم دیر جوابات دیتے ہیں آپ کو بتایا کہ مسائل زیادہ اور کولم کی جگہ کم ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ اپروچ ہو رہے ہیں خواتین خود اور بچیاں خود اپروچ ہونے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہی ہے اور بہت ہم انہیں مطلب فرینڈلی ان سے ڈیل کر پا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ابھی سفر اس کا جاری ہے حادیہ کا اور اس کے سفر میں جیسے جیسے سوالات آتے رہیں گے معاشرے کی ضرورت رہے گی معاشرے اور سماش کی ضرورت بننا اور خواتین کی ضرورت بننا ہی حادیہ کا مقصد ہے کہ وہ ان کی ضرورت کو پورا کریں اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ خواتین کے ساتھ بلکل فرینڈلی ماحول میں وہ ہمارے ساتھ چل سکیں خواتین یہی ہمارا مقصد ہے تو انشاءاللہ اس کا جون جون آگے بڑھتا رہے گا یہ مسائل آتے رہیں گے اور تربیت اولاد کے حوالے سے بھی جب ہم لوگ آہستہ آہستہ تربیت کے تمام اس کے ساتھ بڑھیں گے یا مزامین کے ساتھ تو تین ایج بھی اس میں ڈسکس ہوگی اور پھر مطلب اس کے ساتھ ایج کے ساتھ ہی اس میں تربیت کے حوالے سے مزامین بھی شامل رہیں گے ٹھیک بس آخری چند بس دو تھی میٹ میں کنکروٹ کریں گے چونکہ یہ نولیج ایکسپلوجن ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا ایک فلو ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر ایک مشروع گراوٹ ہو رہی ہے میڈیا کی یا اس طرح کی طور اور بڑا معلومات بھی بڑی زبردست طریقے سے فیل رہی ہیں پڑھ رہے ہیں لوگ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو میار ہے ہادیہ ای میکزین کا یہ کس طرح کا چلینجنگ ہے آپ کے لیے جو کہ جو اس وقت اس وقت تو جو پوری دنیا میں جو نولیج ایکسپلوجن ہے اور ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا بھی بڑا زبردست اس میں رول ہے میڈیا بھی اپنا رول عطا کر رہا ہے اور انٹرنیٹ اور خصوصاً سوشل میڈیا وغیرہ تو کس طرح آپ کو اپنا میار برقرار رکھنا پڑتا ہے تاکہ ریلیونٹ رہی ریلیونٹ نہ ہو آپ اور آپ کے مزامین پڑھ کے اس میں اکتہت محسوس نہ کریں اکتہ نہ جائیں کارین تو کس طرح کا یہ چلینجنگ ہے آپ کے لیے کس طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو جی یہ بہت چلینجنگ کام بھی ہے اور الحمدللہ ٹیم بل ہونے کے بعد یہ بہت آسانی سے ہو بھی رہا ہے لیکن یہ ہی ہے کہ بہت سوشل میڈیا پر اکٹیور ہیں آپ دیکھتے رہے ووٹس اپ میڈیا پر آنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مواد ریپیٹیشن نہ ہو اس میں پھر کوپی پیس مٹیریل نہ ہو ہر مسمون کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اس میں کوپی پیس مٹیریل اگر کوئی دکھائی دے تو اس کو پھر دیں پہلے تو ہمارے پاس ایک سسٹم جو ہے وہ بورڈ میں مزامین اور پورے مہینے کے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اور ریسنٹلی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سنوپسس کے شکل میں ہم رائٹرز کو آسائن کر کے تب لکھواتے ہیں لکھا لکھایا آرٹیکل ایسے ہی بس جن کا تو ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں باقعدہ اس پر ان کو نوٹس اور پھر ان کی جو تمام کریڈیبلیٹی ہے وہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں اس کے بعد پھر وہ جاتی ہیں ایک مستقل مشقت کا کام ہے لیکن چونکہ یہ ایک نیا کام بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے طرف سے جو حمد افضائی خواتین کی طرف سے اس کو ملی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر اس سے جڑی ہیں تو یہ بہت پرجوش ہم لوگوں کو رکھتا بھی ہے اور ایک بہت خوشی کا حساس بھی ہے ساتھ ساتھ اس کے کیونکہ ایک ریجوالی بڑھتا رہا ہے اور اس کو ایکسپنس شہودین سے ملا ہے اور کبھی اس کا جو گراف ہے ابھی تک تو وہ نیچے اپنے پندرہ شمارے میں نیچے نہیں آیا اور پھر نئے لوگوں سے ہر وقت ہما وقت نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے ایک نئی ٹیم ہے نیا ورک شاپ ہے اس کے بعد تیار ہونے کے بعد وہ طالبات کی جو ایکٹیویٹی ہے جیسا کہ نو آموز قلم کار کا بھی اس میں مطلب کولم ہے جو نئی تحریر لکھنے والی ہیں تو وہ جو شواتین اور لڑکیوں میں اور بچیوں میں ہیں وہ دیکھ کر ایک اچھا حفیل ہوتا ہے اور بلکل تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی اور یہ بڑا چالنج بھی نہیں لگتا اگرچہ کہ بہت بڑا چالنج ہے تو یہی ہے کہ جتنا اس میں اور یہ اس طرح سے ہی ہے بلکل کہ نئے ٹاسک ملتے ہیں اور ایک ایڈوینچر فیل ہوتا ہے بہت اچھا بھی محسوس ہوتا ہے اور خواتین اس کو اس طرح سے کر رہی ہیں جیسا کہ اب تک ان کو میدان نہیں تھا کر رہی ہیں تو لگتا ہے کہ بہت لمبا انشاءاللہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے اور یہ خواتین میں مقبول عام رہے انشاءاللہ تو یہ خواتین جو ہیں چونکہ ملکی سطح پہ آپ یہ کام کر رہی ہیں چونکہ اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے پورے عالمی سطح پہ آپ پڑھ سکتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھیں تو خواتین جو آپ تک اپنے مسائل پہنچانا چاہتی ہیں وہ کیسے پہنچا سکتی ہیں ان کے لئے آسان ذریعہ کیا ہے آپ تک پہنچنے کے لئے جو ہماری بہنیں اور خواتین میں یہاں پہ سن رہی ہیں وہ آپ تک پہنچنے کے لئے اپنے مسائل یا جو اپنی تحریر آپ تک پہنچنے کے لئے اپنے جو بھی ان کے اندر صلاحیت ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچنے کے لئے ان کو کیا کرنا ہوگا ایک آسان ذریعہ کیا ہے جی اس کا بہت سیمپل ویب ہے ہادیا ہاڈی آئی 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 ہادیا ڈاٹ ان آہ گوگل کے کسی بھی سرچ انجنز پر آپ اگر ہادیا ڈاٹ ان ایچ اے ڈبل اے ڈی آئی وائ اے ہادیا ڈاٹ ان ڈال دیں تو آپ جو ہیں اس پر ہادیا میکزین پر پہنچائیں گے ہادیا میکزین کے پورے مطلب جو میکزین دونوں بھی ہیں آئی فریم بھی ہیں اور اس کے کیچگری کے ساتھ میں بھی نیچے ویب پر بھی دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہادیا کے ویب پر ہی موجود سوشل سائٹس کے لنکس بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے بہت سیمپل ایڈیٹر ایڈ ہادیا ڈاٹ ان بہت سیمپل سا اڈرس ہے ایڈیٹر ایڈیٹر ایڈ ہادیا ڈاٹ ان آپ اس پر میل اپنا میل بھیجوا دیجئے اپنی تحریر بھیجوا دیجئے کوئی مراصلہ ہو بھیجوا سکتے ہیں اپنی رائے قاری کے حوالے کے طور پر خواتین وہ آپ کو کنٹیکٹ کریں گی ان کا نمبر آئے گا ان کا ای میل آئے گا پرائیویسی کا کس حد تک آپ خیال رکھتے ہیں یا کس حد تک اس کا وہاں پہ جو نازک معاملہ بھی ہے خواتین کے ساتھ ڈیل کرنے کا اس کی حد تک خیال رکھا جاتا ہے خواتین جو سن رہی ہیں ہماری مطلب ہمارے پاس خواتین کے رابطے ہوں تو وہ بلکل خواتین ہی ہے چونکہ ہماری پوری ٹیم ہی خواتین واتس اپ پر کوئی کنٹیکٹ کرتا ہو تو اس میں کسی بھی جنس کا کوئی شمولیت نہیں ہے جو اوفیشل نمبر ہے اوفیشل نمبر بھی خواتین لیڈ کرتی ہیں اسی کو ڈیل کرتی ہیں اسی کے ساتھ جو میل ہے وہ میل بھی ایڈیٹر اور خواتین ہی کے بیچ رہتا ہے چیف ایڈیٹر ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر کے درمیان رہتا ہے تو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہمارا اپنا جو مطلب جو ہماری ٹیم ہے اس ٹیم کے پاس سیکیورٹی کا نظم ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ ان کے نمبر شیئر نہیں کرتے ٹھیک ہے جزا کرلا یہ آخر پر کوئی پیغام دینا چاہیں گی خواتین ہماری بہنوں کو یا کچھ کہنا چاہیں گی یا ایک لائن میں حادیہ میکزین کر کے متعلق کچھ بتانا چاہیں گی چونکہ آپ آخری آپ کے کورٹ میں بال ہے تو آپ کہنا چاہیں گی یہی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ خواتین اس میکزین سے جڑیں اس میکزین کو اپنا یہ ہادیہ ہمارا نہیں یہ آپ کا میکزین ہے اور اس میکزین کے ساتھ آپ اپنی جو بھی رائے ہیں مطلب یہ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ آپ کو اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اور یہ آپ کو کیسا لگا اس پر اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے خواتین کے لیے ہے اس میں آپ کے جوڑنے کا جو مقصد ہے آپ میں جو جس قسم کی صلاحیت آپ میں ہیں بچوں میں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلامی فکر کے ساتھ یہ آپ کے فکر و عمل کو ففتہ کرنے کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ اسے جڑیں انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں جزا کر اللہ خائرہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے جو آپ کا موضوع ہے جس پہ آپ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے چائلڈ سائیکولجی پہ چائلڈ سائیکولجیسٹ ہیں آپ تو اس پہ ہم ایک پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی رہیں گے جو خوات ہیں ان کی رہنمائی بھی کرتی رہیں گی بچیوں کی تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے موسیقی